امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام بہن بھائیں کے لئے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالی آپ سب لوگ کو صحت و تنرستی واللہ میں زندگی تاہ فرمائے اور آپ سب لوگ پر اپنا خاص کرم فرمائے تو اسی نیکتہ کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے جو میرے چینل پر نہ آئے ہیں تو برائے میرے بانے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیو ریگولر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو مکمل بات دیکھ لیں تو آج کا ویڈیو بھی بہت زیادہ خاص ہے تو آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ نے مکمل بات کرنی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہی گھر پہنچائے ہیں تو کل ہم گھر واپس آگئے تھے تو کافی دن ہو گئے نانی کے گھر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ انجوائے کیا وہاں پر ویڈیو بھی آپ لوگ سے بہت ساری ویڈیو بھی شیئر کیا تو انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گی تو آج گھر پہنچائے تو آج گھر کے ویلوگ بنائیں گے اور ابھی آج ایک خاص ویلوگ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا تو ہمیں چلتے ہیں آپ کا اندر اپنا گھر بھی دکھاتے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں آپ لوگ نے نہیں دیکھا تو ہمیں سے بھی ملوائیں گے تو آئیے چلتے ہیں تو میں آمدر آ چکی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہ جمع جمع برٹی کیوں ہم کھوڑ رہے ہیں تو پہلے ایک ویڈیو آپ لوگ سے شیئر کی تھی کہ آمدر آ چھوڑا سروم ہے اس کو اپنا کچن بنائیں گے تو اس میں چورا بنائیں گے اور اس میں صبح کا ناشتہ بنائیں گے سدیاں آ رہی تو اس وجہ سے پھر آدھر طور پر ہم نے اینٹے رکھی تھی تو کوئی سامنگارہ یا ناشتہ وغیرہ نہیں بنائے تھا تو پھر سدیاں بھی زیادہ نہیں تھی تو سوچتا رہے تھے کہ بنائیں گے سدیاں پھر زیادہ نہیں تھی تو اس وجہ سے نہیں بنایا تو پھر نانی کی گھر بھی چلے گئے اس کے بعد جب سے واپس آئی ہیں تو آج صبح بہت زیادہ مشکل ہی ہمیں کیونکہ آج صبح بہت زیادہ سردی تھی ہاتھ جنب بہت زیادہ تھنڈے ہو گئے تھے کھانوں بھی اندر نہیں جانتا تھا تو چائے بھی تھنڈی ہو جاتی اوپر سے روٹی بنائیں تو چائے تھنڈی اور چائے کو گرم کریں تو روٹی تھنڈی ہو جاتی تو امی نے کہے کہ بس اب ہوت ہو گیا یہاں پر جنب صبح کا ناشتہ مجھ سے نہیں بنایا جاتا تو سردی بہت زیادہ سب مل کر ویسے بناتے ہیں تو آج تو باس ہمارے ہاتھ کڑے ہو گئے پھر آج اس وجہ سے ہم چولہ بنا رہے ہیں یہاں پر کیونکہ صبح کا ناشتہ پر اندر بنائیں گے تو ابھی یہ دیکھیں فرحان آگیا آج تھنڈے تھنڈہ سکول بھی نہیں گیا ادھر دیکھا ہمیں خود کرتے ہوں مٹی بھی بہت زیادہ سخت ہے کچھ دن پہلے سکی بھی لپائی کی تھی نا ہم تو یہ چولہ جانا تیار ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے ایٹیج ہیں وہ تو ہم نے رکھ لی ہیں تو اب ہمیں آپ کیا کریں گے لیوائی کروں گے تو اب اس کی جانا لپائی کریں گے پانی اس کے لئے کیسے تلکا ہوں گا کیونکہ مجھے تل تلکا نہیں آتا پھر امی کہتی ہے آپ کو بہتی رہو پھر سکھ جاؤ گئی پھر دوبارہ جاؤ گئے کوئی لپائی کرنے تو آپ سے کروں گی آج تو آپ سے نہیں کرواتی تو ویسے میں نے کچھ ہیلس کی ہے ابھی دیکھ رہی ہوں کہ امی کیس طرح لپائی کرنے گی تو میں نے اس ساتھ میں کروں گی آج چھوٹا سا پیارا سکھی چند بنائیں تو ہلات کے نہیں گئی تو نہیں بھی تو نہیں پھر دیکھو تو كبی امی کیسے تاکڑی تو کبی امی کیسے تلکا کوئی بھی میں کنید کبی امی کیسے تلکا جیسے تلکا کوئی با کرنے جیسے تلکا جیسے تلکا جیسے تلکا دیکھ جی میں لے آئی ہوں اور کیونکہ پھر میں نے کہا ہے کہ چک کر کے دیکھ لو تو دیکھیں بلکل صحیح ہے پوری آگئی ہے اوپر ماشاءاللہ سے چھوٹا سا مرتی کا چولہ جانا بن گیا ہے ہمارا اور اب صبح جانا ناشتہ ادھری بنائیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا گیلہ ہے تو شام کو تک سوک چاہے گا تبھی دن کا ٹائم ہے تو صبح ابھی جانا ناشتہ ادھری بنائیں گے تو دراصل تقریبا پندرہ سال ہو گئے ہیں تو ہم جو ہمارا چول ہے جو کچھن ہے ہمارا وہی پر ہم ناشتہ بھی بناتے ہیں دن کو بھی وہیں کھانا بناتے ہیں شام کو بھی اور ہمارا کچھن بھی نہیں ہے تو پندرہ سال ہو گئے ہیں ہم باہر کھانا بناتے ہوئے تو ہمارا ایک روم توس میں ہم نے گزارہ کیا ہے ہم نے جتنے بھی آدمی تھے تو وہی پر رہتے رہے اور کھانا بھی وہی پر بناتے رہے تو اب الحمدللہ اللہ نے فرصد دی ہے یوٹیوب کی وجہ سے اور آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جانور کا بھانا بھی بنوا لیا ہے اپنا اور یہ چھوٹا سروب بنوایا تھا بکریوں کے لئے تو یہاں پر ہم نے سوچا تھا کہ ہم بکریوں لیں گے ہیں پر باندھیں گے ان کو تو پھر جب یہ سب بنوایا اس کے بعد واشدوں بھی بنوایا تو پھر فرصد نہیں تھی بکریوں لے سکے تو اس وجہ سے ہم نے بکریوں نہیں لی تو پھر ابو جانب وہ یہی پرسوں میں لائک کرے تو ابو کبھی سر بھی دیکھیں پڑا میں چار پائی بھی پڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی پیمٹ آئے گی یا جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرصد دی تو انشاءاللہ ضرور بکریوں لیں گے تو پھر کچن بھی بنوائیں گے اپنا ابھی فی الحال یہ عرضی طرح پر بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہیں اور پھر اس میں وجہ سے فرحان جانا ہوں تو وہ بھی پھر سوڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ جلدی دو تو سکول بھی اس کو جانا ہوتا ہے اس وجہ سے سردی بہت زیادہ ہوتی ہے ہم نے سوچا کہ یہاں پر اندر آگ بھی چلاتے رہیں گے یہاں پر بیٹھ کر ناشتہ بھی بنائے کریں گے کھا بھی لیں گے تو پھر جو سمان ہوگا کچن کا وہ پھر سارا اپنے روم میں رکھ جائے کریں گے دن کو تو سردیاں کے لئے تو گزار جھنا ہو جائے گا دو ماہ سردیاں کے ہیں تو دو ماہ گزر جائیں گے اس کے بعد چاہے پھر اس کو توڑ بھی دیں تو انشاءاللہ سردیاں کے بعد پھر بکریں بھی لیں گے اپنا کچن بھی بنوائیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ اگرے سال جانا اس میں ہی جولا بنائیں گے تو آپ لوگ نے بھی سپورٹ جائے رکھنی ہے تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہمارا چینل جو اس کے گروہد ہوگی اور بیوز آئیں گے تو پھر ہم بھی یہ سب کر سکیں گے تو یہ سب آپ لوگ کی سپورٹ کی ویسے ہی ممکن ہوگا تو میں امید کرتے ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا سپورٹ ضرور کریں گے جیسے پہلے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ سپورٹ جاری رکھیں گے پہلے تو پھر کچن نہیں تھا نا تو جگہ کوئی نہیں تھی جہاں پر ہم سبا کا ناشتہ اپنا بنا سکتے شام کا کھانا بھی اب تو پھر یہ بن گیا ہے تو پھر اس میں ہی ہم نے ایک ایسے ہوچا کہ مٹی کا چولہ بنا لیتی کیونکہ اب نواتہ پھر ہے تو اس سے کچھ پیدا بھی ٹھا لیں کیونکہ پہلے تو یہ نہیں تھا اور تقریباً پندرہ سال جیسے میرے آپ لوگ کو بتائیں ہم صبح ٹھنڈ میں اتنا دھوند ہوتا تھا ہم ایک تفا تو ایسا ہوا کہ اتنی تیز ہوا چلی ہوئی تھی اور بہت زد سب دیتی تب بھی ہم جنب بہر صبح کا ناشتہ بناتے تھی تو اب الحمدللہ یہ چھوٹا سا روم ہے تو اس میں یہ مٹی کا چولہ بھی دیکھیں پیانا سا بنا لیے ہم نے تو چولہ لیا نہیں ہے کیونکہ اب وہ چولہ لینے گئے تھے تو اپنے دوست سے تو ان کے امی جنب چولہ وغیرہ بناتے ہیں تو چولہ نہیں تھا تندوری تھی تو پھر امی نے کہہ تندوری ہم اندھا نہیں بنائیں گے کیونکہ تندوری بہت زیادہ لکڑیں خرچ کرتی ہے تو چولہ بنائیں گے چھوٹا سا کیونکہ تب اپنے پر صدیوں میں رٹی بنائی جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے ہم نے کہہ کہ صدیوں میں بہت زیادہ آگئی ہے وطنی کب تک چولہ وہ بنائیں ہم یہی اینٹوں کا عرضی طرح بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آج ہم نے پھر امی نے ارمین بلکر بنایا ہے اس کے چتر کے صرفائی بھی کر لی ہے تو ابھی ہمیں گئی ہیں چائے بنانے کے لیے تو میں بھی جاتی ہوں چائے پیتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ کیا تو یہ دیکھیں آج کندلہ ہم نے توڑ کر لائے تھے تو ساچ بنا رہے ہیں گلنے کے لیے اس کو دن کو چھوٹ جاتا ہم نے اور ابھی یہ دیکھیں چائے چائے بھی ہم بنا رہے ہیں تو پانے دیکچ میں ڈال کر رکھ دیا ہے ہم نے تو اس کو اتار کر رکھ دیں گے چائے بنا لیں گے تو پھر اس کو پتہ دیں گے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں گی تو انشاءاللہ آگے بچے چھے ویڈیوز لے کریں گے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ